لاہور سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر لاہور پریس کلپ میں کیتھلک چرچ اور چرچ آف پاکستان کے جنہیں تمام مذہبی سکولر ڈکٹر زاکر نائک کی جانب سے مسیحیت کے خلاف میں تنازہ بیان اور مذہبی رہنما کی تظلیل کرنے پر تمام مذہب کی رہنما کی مشترکہ پریس کونفرنس منقد کی گئی جبکہ شرکہ نے مذہب کے خلاف بیان کی پرزور مذہبت کی اور حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ایسے سکولر جو پاکستان میں برسنے والی اقلیتوں کے جذبات کو مجرور کرے کو فوری واپس اپنے ملک روانہ ہو جائے تفصیلات کے مطابق لاہور پریس کلپ میں بھارت سے آئے ہوئی مذہبی سکولر ڈکٹر زاکر نائک نے ایک اجتماعی مسیحیوں کے مذہب پر متنازہ بیان دیتے ہوئی مسیحی مذہبی رہنما کے سوال کا جواب دینے کی بجائے ان کی تصلیح کی گئی تھی جس پر پاکستان بھر کی مسیحوں نے اس پر شدید گمہ گصہ کا اظہار کیا تھا جس پر مسلم علماء کیتلک چرچ اور دیگر چرچ جس کے مذہبی رہنما کے علاوہ ہندو اور سکھ کمیونٹی نے کتاب کیا بائبل مقدس اور قرآن پاک سے آیات کے حوالے دیئے گئے جبکہ مقررین نے کہا کہ ایک شخص جو اپنے آپ کو عالم اور سکولر سمجھتا ہے اور پاکستان میں آ کر مسیحیت کے خلاف مختلف شہروں اور اجتماعات میں جھوٹے الزام لگا رہا ہے جو بائبل کے برعکس ہیں ناسمج عالم کے مذہبی متنازہ بیان سے ناسٹھ مسیحی قوم کے جذبات مجروح ہوئے مسلم ہندو اور سکھ کمیونٹی کی بھی دل ازاری ہوئی مقررین نے حکومت پاکستان سے اپیل کی ہے کہ اس قسم کے شخص پر پاکستان آنے کی پابندی آئیت کی جائے کیونکہ یہ پاکستان میں بسنے والی شخصیات جو ویرل مذہب مقالمہ ہم آنگی اور برداشت کے لیے کئی دہائیوں مل کر کام کر رہی ہیں اس قاس کا نقصان پہنچایا جا رہا ہے اسے بیان ہمارے ملک میں انتشار پھلانے کے مترادف ہیں انہوں نے حکومت سے یہ بھی گزارش کی ہے کہ وہ امام کعبہ کو مستقل بنیادوں پر پاکستان آنے کی حلوت مہیہ کی جائے کیونکہ وہ ہمیشہ مذہبی ہم آہاں کی رواداری اور امن کا درست دیتی ہیں تہاں مقررین میں فادر پاسکل پالوس فادر اکتر نوید فادر جان جلزف علامہ محمد زبیر عابد ڈکٹر مرکس فدا سردار سکندر سنگھ پندیت بھگتلال خوکھر عابد امان رکھو کرو دیگر شامل تھے محمد زبیر عابد زبیر عابد زبیر عزیزو اسلام اور مسیح جیل رہی نکمہ بہترین عزیزو 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 نکمہ عزیزو فلانجون موسیقی